اسلام علیکم میرے نام فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نولیجز ویپن تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور سب سے خزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کی سفر اول کا سرینجن گوگل کی اپنی 22 سال گیرہ ہو گئی ہے ستائیس سبتمبر انیس سو ستانوے کے دن سے ویب سرچنگ کی دنیا کا بے طاعت بادشاہ گوگل کا آغاز کیا گیا انیس سو ستانوے میں گوگل کے بانی لیری پیج اور سرگائی برج کی اسٹرین فارڈ یونیورسٹری میں ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے ایک ایسا سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا جس میں دنیا بھر کی معلومات موجود ہیں اور پھر وجود ہوا گوگل کا گوگل آج دنیا کا سب سے مقبول سرچ انجن ہے اور دنیا کی تقریباً تمام لوگ معلومات حاصل کرنے کے لیے گوگل ہی کا استعمال کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک سو ساٹھ ممالک میں گوگل کے فور پوائنٹ فائف عرب سارفین موجود ہیں واضح رہے کہ گوگل ہر مشہور شخصت کی سالگیرہ اور برسی کے موقع پر یا نیا دنیا میں ہونے والا تمام بڑے واقعات کے حوالے سے ڈوڈل متعارف کرواتے ہیں جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوتے ہیں اسٹرین فارڈ یونیورسٹری کے دو طالب علموں کی احجاد گوگل آج انٹرنیٹ کی دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ویب سائٹ ہے گوگل جو کہ ساری دنیا کے بارے میں جانتا ہے اپنی سالگیرہ کے اصل دل سے خود بھی واقع نہیں ہے دو ہزار چھے سے گوگل نے اپنی سالگیرہ ستائیس ستمبر کو منانا شروع کیا تاہم اسے قبل گوگل اپنی سالگیرہ چھبیس سپتمبر کو منا رہا تھا صرف یہی نہیں بلکہ گوگل نے اپنی چھتی سالگیرہ سات ستمبر کو منائی تھی اور اس سے پہلے یہ سالگیرہ آرپ سپتمبر کو منائی گئی تھی گوگل پر موجود اس کے اپنے کیلنڈر کے مطابق کمپنی کا قیام سپتمبر کی چار تاریخ کو عمل میں لائے گیا تھا یاد رہے کہ گوگل کی تشکیل اسٹین فارڈ یونیورسٹری کے ریسرٹ پروجیکٹ کے گوگل نے دو ہزار تیرہ میں تسلیم کیا کہ اس نے چار مختلف تاریخوں پر اپنی سالگیرہ منائی ہے تاہم اب یہ سالگیرہ کائی سالوں سے سپتمبر کو ہی منائی جا رہی ہے اور یہ وہ دن ہے جب گوگل نے دو ہزار دو میں پہلی پار اپنی سالگیرہ کے لئے ڈوڈل کا استعمال کیا تھا دو ہزار چار میں گوگل نے کی ہول نامی کمپنی خریدی جس نے وہ پروجیکٹ تیار کی جسے آج لوگ گوگل ارث کے نام سے جانتے ہیں جس کے دو برس بعد ہی گوگل نے ویڈیو براوزنگ کی سب سے معروف ویب سائٹ یوٹیوب خرید کر انٹرنیٹ مارکیٹ میں ہلچل مچا دی